الحمدللہ الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یلو الی ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاہ نفس اصف بهم الارض او نسخد او نسخد علیہم کسفم من السماء ان فی ذالک الآیات لکل عرض منیم کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں ہم اگر چاہیں ان سمیت سب کو زمین میں تھنسا دیں یا ان بار آسمان سے ٹکڑا گرا دیں بے شک انابت مزاز آدمی کے لیے اس میں نشانیاں ہیں آج ہماری سورہ سباہ کی آیہ مبارکہ نو نائن کی تلاوت و ترجمہ کا شرب نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ پہلا رکو جو ہے وہ بھی مکمل ہوا ہمارے درستہ مبارک میں کفار کے حوالہ سے بات سر رہی تھی کہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے جوٹا الزام لگایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کفار نے مقابلے میں جب کتوں کو اپنا خدا مان لیا تو دنیادی طور پر یہ سب سے بڑا الزام ہے قرآن پاک میں اگر آیاتِ توحید کو کٹھا کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے بھی تردیب جو بہت دادات میں آیاتِ قرآن پاک کی آیاتِ توحید ہیں تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو سب سے ناراض کر دینے والی اس کو چیز ہے وہ اللہ کے برابر کسی کو خدا مان لیا دو سورتوں میں چاہے اس کو ظاہری طور پر تصریف کیا جائے یا چاہے اس کو باطلی طور پر تصریف کیا جائے اللہ تعالیٰ ایک دگا پر یہ انشاء فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے مَنْ يَرْزُقُ قُمْ تمہیں رزق کون دیتا ہے مَنْ يَفْلُقُ تمہیں کون پیدا کرتا ہے مَنْ يَبْعَسُ قُمْ تمہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا کون دوبارہ بیست والا معاملہ کون تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تو جوان میں یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی تو فرمایا پھر تم اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ اِنَّ الْاُوْسَانُ نَجَسُ جس کے الفاظ ہیں سرکار نے فرمایا پھر یہ تم عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ اوثان جو ہیں یہ نجس ہیں یہ خود جو ہیں یہ ناپاک ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے اس کو ناراض کر دینے والی چیز اور الزام اللہ پہ یہ ہے کہ اللہ کے برابر میں کسی کو خدا تسلیم نعوذ باللہ کر لیا جائے اسی وہ نیاز پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمُنْ عَوْزِيمُ بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا اب آخر میں یہ فرمایا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا قَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں اب ظاہر ہے انسانی بصیرت کے مطابق گفتگو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے اگرنا اللہ کے لئے آسمان کی بلندیاں کچھ نہیں ہیں اللہ کے لئے زمین کی اتنی تہت ہیں وہ سات تہت بتائی جاتی ہیں یہ سات تہت تات السرا تک یہ جاتی ہیں یہ اللہ کے لئے کچھ نہیں لیکن ہمارے لئے بہت کچھ ہے ہماری رسائی کے لئے بہت کچھ ہے آج دنیا بہت ترقی کر کے اس سائنس کی دنیا میں بہت دنیا آگر بڑھ گئی اور پہلے آسمان تک ابھی ایک سٹلائٹ کے ذریعے ابھی انسان کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوئی پوری سٹلائٹس بھیجنے کی کوششیں کی کوئی ناکام ہوئی کچھ کامیاب ہوئی تو انسان اپنے آپ کو یہ سمستہ ایک اسے میں بہت ترقی کر لی کہ اس نے پہلے آسمان کی بلندیوں تک اور اس کو چھونے تک کا ایک مارکہ جو ہے وہ سر کیا ہے لیکن اس کے بعد ابھی چھے آسمان اور ہیں وہاں تک پہنچنا انسان کے لئے تو ظاہر نمکن ہے وہاں یہ ہماری سائنس جو وہ نہیں پہنچ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عرص ہے وہ تو ساتھ آسمانوں سے بھی اکھن اس کے لئے تو یہ کچھ نہیں ہے اور کیا فرماتا ہے فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون فرمائے ہم تو صرف اس کے لئے کن کہتے ہیں آسمان بنانے تھے کن کہہ دیا وہ بن گئے زمین کو بنانا تھا کن کہہ دیا وہ بن گئے فرمائے فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون ایک لفظ کن کے ساتھ ہم تقوینِ کائنات کر دیتے ہیں فرمایا اگر ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کیا یہ سوچتے نہیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے موجود ہے زمین اور آسمان میں اگر ہم یہ چاہیں تو یہ سارے سب کو ہم زمین میں تنساہ دالیں اب روحِ زمین پر جو کچھ ہے اگر اس مادیت کو دیکھا جائے ظاہر ہے مڈیلیزم ہے دو چیزیں ہم اس وقت دنیا میں چر رہی ہیں ایک میڈیلیزم ہے اور ایک سپیچولیزم یہ دونوں آپس مجزار ہیں میڈیلیزم کہتے ہیں مادیت پرستی کو اس کائنات میں ہر چیز کی جو اصل اور بنیاد لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نا وہ دولت ہے وہ پیسہ ہے وہ مال و سر ہے اسے میڈیلیزم کہا جاتا ہے دوسری ہے سپیچولیزم جسے دینیات کہا جاتا ہے اور جسے روحانیت کہا جاتا ہے اور من کے دنیا کو اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے فرمایا اب اگر میڈیلیزم جو لوگ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اگر ہم چاہیں تو ایک لمحہ کے اندر کائنات کی ساری میڈیلیزم کو تمام مادیت کو ایک لمحہ کے اندر ہم زمین کے اندر ترساہ تین چار دن پہلے ارث کوئی کہا جلزلہ آیا چند سیکنوں میں تھا ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا چند سیکنوں کی بات تھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ رب کی طاقت کیا ہے مانتے ہیں ہم پتہ ہے ہمیں رب کی طاقت کیا ہے لیکن دل سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے عمل کے حوالے سے اب ایک لمحہ کے لیے اس نے زمین کو ہلایا ایک لمحہ کے لیے سیکنڈ سیکنڈ اس کے لیے اور پوری انسانیت کے اندر ایک سکتہ تاری ہو گیا اور ہمیں سب کچھ بول گیا جس دولت کے لیے جس پیسے کے لیے جس میڈلیزم کے لیے مادیت کے لیے ہم جناب بڑے بڑی بلند بان بلندوں میں ہم بیٹھے تھے ہمیں سب کچھ بول گیا اور ہمیں سب کچھ وہاں پہ ایک لمحے میں بولا دیا گیا اور ہماری زبانوں پہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گرد جاری ہو گئے اس کا مطلب گیا ہے اگر اللہ ہمیں چاہنا ہمیں سیدھا کرنا تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہ لگا ہم سارے سراتِ مستقیم پہ چل پڑیں لیکن اس کی کرم فرمائی ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی نوازش ہے کہ وہ پھر بھی اپنے بندوں سے درگزر فرماتے ہیں افو بھون کریم بھون اللہ کو فرماتا اپنے بارے فرمایا میں درگزر اف میں درگزر کرنے والا ہوں کریم بھون میں پفشنے والا ہوں میں اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہوں فرمایا اگر ہم چاہتے تو کافروں کو ایمان دلوانے کے لیے ایک کام ہم کرتے کہ ان کے لیے ہم ان کا رزق بند کر دیتے اور کہا جاتا تمہیں رزق دیا جائے گا جب تم ایمان لے آوگے تو فرمایا سارے یہ لوگ فر فر کلمہ کی دلاوت کرنا شروع کر دیتے فرمایا نہیں ہم کسی کو مجبور کر کے ہم زبردستی کسی کے اوپر کلمہ نہیں ڈال رہے بلکہ ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ان کے لیے راستوں کا تعیم کر دو اور سرات مستقیم اور سرات رجیم کا تعیم کر دو اور ساتھ یہ بتا دو کہ سرات مستقیم کا انعام یہ ہے اور سرات رجیم کا سزا اور غصب یہ ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہم نے انسانوں پر چھوڑ لیا اب اس کے بعد ہم جائے ابھی نماز میں ہم پڑھتے ہیں سارے لوگ ہم پڑھتے ہیں اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم اے اللہ میں سیدھی راہ پہ قائم فرما سرات مستقیم پہ تو آگئے نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہیں مسجد میں کھڑے ہیں سیدھی راہ پہ تو ہم آگئے اب پھر ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہر رکت میں پڑھ رہے ہیں اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم بنیادی طور پر یہ دعا اللہ کے حضور ہم کرتے ہیں اور التجاہ کرتے ہیں اے اللہ سیدھی راہ پر تُو نے ڈال دیا ہے اب مرتے دم تک سیدھی راہ پر ہمیں قائم فرماتا ہے سوچتے ہوں گے آپ نے بھی کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے بذور ہم سیدھی راہ پر تو آ گئے ہیں اب پھر یہ کیوں دعا پڑھائی جا رہی ہے پھر یہ پریکٹس کیوں بار بار کروائی جا رہی ہے اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم بنیادی طور پر یہ پریکٹس اس لیے ہے یہ باتیں ذہن میں نشین کرنے یہ پریکٹس اس لیے ہے کہ اللہ کے حضور کئی اثر نہ ہو ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہم اس راہ پر تو آ گئے ہیں اور جب ہم باہر نکلیں اللہ پھر ہم دنیا کے دوبارہ ججلوں میں ہم پھنس جائیں اور پھر ہم تیری ذات سے دور ہو جائیں نہیں مولا تو یہاں پہ ہمیں لائے ہے جب یہاں سے باہر جائیں وہاں بھی ہمیں اسی راہ پر قائم فرمائیں آگے اتشار فرمایا کہاں او نسکت علیہم کسفم من السما یا اگر ہم ان کو زمین میں نہ درسائیں اور آسمان سے ہم کوئی ٹکڑا گلا دیں اس کی مثال بھی سن لیجئے دنیا کے اندر شہاب ساکب کا ایک پورا چپٹر ہے فزکس ہماری جو یہ طبیعات اور فزکس کی بکس ہیں بچے جو پڑھنے والے ان کو پتا ہے ہمارے سلیبس کا پورا ایک حصہ ہے یہ ستاروں کا زمین پہ گرنا شہاب ساکب کا زمین پہ گرنا ایتھوپیا کے اندر بڑے سال بیٹ گئے ایک شہاب ساکب گیرا تھا آسمان سے بلکہ آسمان سائنسان کہتے ہیں آسمان سے تو نہیں آسمان سے نیچے ہی ہے اس کی جو وجود ہے جو انہوں نے تحقیق کی وہ آسمان سے کئی سال کی مسافر سے نیچے ہے شہاب ساکب اس کا وجود وہ زمین پر گرا اور جس جگہ پر گرا چالیس سال تک وہاں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ معذور پیدا ہوئے اندازہ کرو فرسٹ ورڈ بار ہوئی اکیس سال تک اور وہ علاقے جو کلوزیس وہاں سے اس سے افلیکٹڈ ہوئے آدھی صدی گزر گئی پچاس سال گزر گئے وہاں پر پیدا ہونے والے جتنے بچے وہ اپاہج ہوتے تھے وہ معذور ہوتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے اندر نقص ہوتا تھا اب یہ کیا ہے آسمان نہیں گرا ایک شہاب ساکب ایک چھوٹا ستارہ کہلیں آپ اسے ستارہ تو نہیں ہے سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ایک سالٹ ایک ٹکڑا ہے وہ وہاں سے گرا اور جس جگہ پہ گرا اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہاں فصلیں تو کیا ہونی تھی فصلیں تو بالکل وہاں کئی سالوں سے بھی زیادہ وہاں فصل نہیں ہوگی وہاں پیدا ہونے والے بچے معذور پیدا ہوئے اگر خدا نہ خاصتہ وہ ذات ہمارے اوپر آسمان گرا دے تو بتاؤ کیا ہونے فرمایا یہ تو میرا کرم ہے یہ تو میری عطا ہے کہ نہ میں تمہیں زمین میں دنساتا ہوں نہ تمہارے اوپر آسمان گراتا ہوں اور اس کے بعد اے لوگوں پھر بھی تمہیں اپنے رب سے دور ہو پھر بھی تمہیں اپنے رب کی بارگاہ سے دوری اختیار کر رہے ہو اب یہ بہتا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی حوالے سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیمٍ اس شخص کے لیے جو اللہ کے حضور انعابت چاہتا ہے جو اپنے رب کا جو اس نے اس کو اپنا قرب دیا ہے اور اسے ایک عزاز بخشا ہے اِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفًا یاد رکھی کہ یہ جملہ ہم سب کو یاد رکھا ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑا عزاز دیا ہے یہ مجھے اکیلے نہیں آپ کو بھی مجھے بھی ہر ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ نے یہ عزاز بخشا ہے قرآن میں قیامت موجود ہے اِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اے آدم میں تجھے زمین میں اپنا نائب بنانے جائے ابن آدم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے بتائیے جو کسی کا نائب ہوتا ہے اس کے اوپر پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اصل کی جو ذمہ داری ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کو پورے انداز پر نکھایا جائے کیا رب تعالیٰ نے جو ہم پہ وہ ذمہ داری دی ہے اور ہمیں جو نائب بنایا ہے اپنا نائب بنایا ہے اس نائب کی ذمہ داری ہم پہ نہیں بینئے کے مسلم اور میں تو بلکہ یہاں تک ہوں اس پہ یہ موجودگی نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس نبی اور رسول نابی آئے اور اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ تیرے وجود کو تشکیل دینے والا ایک اللہ ہے ایک خدا ہے ایک رب ہے جس نے تجھے وجود بکشا ہے اور تجھے اپنا نائب بنایا ہے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو یہی بات اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس حساب سے یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نائب ہونے کا شرف ہم تو کسی بھی لحاظ سے وہ آلہ ہم مدنہ وہ قائم ہم عارضی وہ عطاوں والا ہم مانگنے والے بیکاری وہ سب کچھ کا مالک ہم تو اپنی جان کے کیا اپنے سانس کے بھی نہیں مالک ہمارا تو اپنا یہاں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اسی کا ہے چاہے تو چلائے چاہے تو وہی سے یہ جب انسان کی روح نکلتی ہے کیا کیا کچھ ایک سانس ہی ہے نا آ رہی ہے تو انسان ہے نکل گئی بند ہو گئی تو مردہ کیا اعلان ہوتا ہے جناب فرام مرہوم ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ پہلے جناب وہ انسان تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کہ علقہ بات تھے جناب فانسہ چوتی صاحب فلانسہ فلانسہ جناب یہ تھا وہ تھا اور یہ اس کے جناب عزازات یہ سابقے یہ لاکھے سارے لگے ہوئے تھے اور ایک سیکنڈ گزرتا ہے اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے پناہ شخص مرہوم فرمایا یہ حیثیت تمہارا ہے یہ تمہارا ہے جس کے تم والی وارث پہنے کرتے ہو فرمایا کچھ نہیں ہے لا لا عربی میں لا کا معنی گیا ہے نہیں لا الہ کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے قینات میں تو اللہ اسے پہلا کی ذات اللہ تعالی کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی طفیق نصیب فرمائے بابا علیہ اللہ بلا